مونیر ویمن کے ساتھ مونیر ویمن کے ساتھ مونیر ویمن کے ساتھ مونیر ویمن کے ساتھ سے پر فارم کر سکتا ہے یا جو ایٹین ترینک آیا پاکستان کا اوورال کہیں نہ کہیں اس طرح کی ایکسپیکٹیشن سی ہیں آپ کو بسم اللہ رمان رہیم بہت شکریہ ملیر صاحب دیکھیں یہ تو مطلب ہر چیز آیا ہے کہ پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو پاکستان تھے کھیلوں کے ذریعی دنیا میں جانا پچانا لگا اور پاکستان نے ہاکی اور کیکٹ میں اتدائی سالوں میں جو کارنامے انجام دیئے تو دنیا کی نظرہ پاکستان اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہماری ٹیمیں جو ہیں مختلط دنیا بھر میں جتنی بھی گیمز ہوتے ہیں چاہے وہ علمپک ہوں ورلڈ کپ ہوں چیمپئنس ٹافی جو تو ہماری ٹیموں نے اور انڈیویجل کھیلوں میں ہمارے کھلاڑیوں نے مارکت الارا پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور بالکل آپ نے صحیح کہ منیر صاحب کے جو مطلب گزشتہ سالوں میں دیکھتے چلے آرہے تھے جو ہمارے سپورٹس کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا اور جس طرح کی ہماری پرفارمنسز آرہی تھی تو یہ تو دیکھیں ہمیں اچھی امیدیں ضرور ہوتی تھی لیکن کم از کم چونکہ ایک مزاج بن گیا تھا کہ کوئی پرفارمنس نکل نہیں رہی تھی تو ہمیں اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن یہ بڑا اچھا ہوا جیسا آپ نے خود بھی اگست کے مہینے کا حوالہ دیا ظاہر ہے قیام پاکستان جو ہے چودہ اگست تو عمل میں آیا تھا اور میں ہی سمجھتا ہوں یہ اگست کا مہینہ تھا تو اس میں ہمارے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے ریالی مارکتو لارا پرفارمنس پیش کی اور ہمارا دنیا میں سر جو ہے فکس بلند کر دیا دیکھیں جب کسی ملک کا قومی پرچم ملنے کے بعد کوئی کھلاڑی لیتا اور لہراتا ہو اور وہاں آپ کا قومی ترانہ بچتا ہو تو اس سے زیادہ تو خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کا خون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جو شمارتا ہے اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے ٹی بی چینلز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ریڈیو ہوتے ہیں ہزاروں شایتین گراؤن میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سیکڑوں ملک کروڑوں جو لوگ ہیں اسے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے مطلب اتنا بڑا کرنا منجام دیا جس طرح سے عرشد ندیم نے بلکل نائنٹی میٹر ون ایٹ نائنٹی میٹر پوائنٹ ون ایٹ میٹر جو ہے مطلب یہ کہ وہ انہوں نے نیزہ پھیکا اور ہاں انجرڈ آم اور ان کو مختلف طرح کی انجریز تھی اور انہوں نے ایک ریکارڈ ساٹھ سال کے بعد جو ہے یہ ایک ریکارڈ پاکستان کو دیا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تین میڈلز جو لیے ہیں دو ہم نے گوڑ لیے ہیں تین سیلور لیے ہیں تین ہم نے پرونس لیے ہیں ایک ہم نے جولین تھو میں لیا ہے ایک بیٹ لیفتنگ میں لیا ہے اور ایک ہم نے جوڑو کراٹے میں لیا ہے لیکن ہم نے پانچ میڈلز جو ہیں وہ ہم نے لیے ہیں ریسلنگ میں بلکل تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ریسلنگ میں جب اور ریسلنگ کے اگر ہم بات کریں تو ماضی میں پاکستان نے بڑے نامور ریسلرز کو بلکل ایک history legacy ہمارے پاس ریسلرز کی دیکھیں بلکل اسلم جو پہلوان ہوا کرتے تھے اور جھارہ مطلب ایک طبیل نام ہے اور ان کے والدائیں مطلب اور بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے بہنال اقوام مقابلے پاکستان مطلب دنیا جو بھر بھی ٹیمیں تھی گورے جوتے وہ یہاں آیا کرتے تھے وہ یہاں سے شکست کھا کے جایا کرتے تھے جو ہمارا مطلب گوشنو والا جو ہے مطلب بڑا زرخیز ہے اس معاملے میں مطلب پہلوانوں کے حوالے سے پنجاب میں تو دیکھیں آپ مطلب کشتی کیس طرح سے ہوتی ہے اور مطلب وہ ٹریڈیشن ہے ماں کا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسلر نے جو ہے وہ آوٹسٹینڈنگ پرپارمنس کا مظاہرہ کی ہے اور خاص طور سے آرٹھ میڈلز میں ہی سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد پاکستان کو آرٹ میڈلز ملے جس میں دو آپ کے گولڈ ہیں پین سیلور ہیں اور تین آپ کے پرونس میڈل ہیں یہ بہت بڑا کارنام ہے میں سمجھوں آپ نے بلکل صحیح کہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی امید ضرور تھی ہمیں لیکن اب ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہیں اگلی بار کرلے اگلے مقابلہ کے لے ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہیں شہزارہ صاحب اس کے ہمارے پیرز گئے پر فارم کیا بغیر کسی سپورٹ کے سرپرستی کے اپنی نویت پر انہوں نے راو ٹیلنٹ کو نکھارتے میں وہاں پہ اپنا نام روشن بھی کیا پاکستان کا نام بھی روشن کیا لیکن اگلی دفعہ آج ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا کہ ہمارے پاس یہی ٹیلنٹ موجود ہے اس کو پریزرگ کیسے کر سکتے ہیں اس کو آنے والے مقابلوں کی تیار کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آٹھ کی بجائے نو دس بارہ میڈ بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو محید صاحب آپ کا تینکس جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ میرا خیال میں پاکستان بننے کے بعد سے ہمار دفعہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ سے ہمیں پچھتر سال ہونے والے ہیں تو جس طرح آپ کھیلوں کی بات کر رہے ہیں ہر چیز میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ آٹھ میڈل ہم نے ساٹھ سال کے بعد ضرور حاصل کیے لیکن ہم دیکھیں کہ یہاں پر فیڈری فیڈریشن نے کیا کردار ادا کیا فیڈریشن کا کوئی کردار نظر نہیں آرہا پاکستان سپورٹ بورٹ کا کوئی کردار نظر نہیں آرہا کھلاڑی بے حال ہو کر آخری میں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پر اپنے نا جانے کے باوجود وجوہات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسے میں کھلاڑیوں کو کوئی پلٹ فارم دیا جاتا ہے ایسے میں کھلاڑی اور پیچھے کی طرف سے لے جاتے ہیں آپ نے اگر ارشد ندیم کی بات کی تو ارشد ندیم کو ک جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے وہاں پر جنوبی افریکہ میں ٹریننگ کے لیے بھیجا ہوا تھا وہاں پر وہ ٹریننگ کر رہے تھے اس کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو بھائی پاکستان میں یہ فیسلیٹیز کیوں نہیں ہے پاکستان کیلئے وہ گولڈ میڈل جیت رہا ہے جس طرح پیچلی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ ارشد ندیم نے جس طرح کارکردگی دکھائی تھی پانچ پوزیشن حاصل کی تھی لیکن ہمیں ایسا لگتا دکھائی نہیں دی جس طرح کہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی اچھا کام کرتے دکھائی دیں گے ہم نے بڑی امیدیں اسے کومن ویل گیم میں ہاکی سے لگا کر رکھی کرکٹ سے لگا کر رکھی لیکن ہمیں سب نے مائی ایس کیا پھر بیڈمنٹن میں ہمیں کچھ امیدیں تھی ماہور شہزاد سے لیکن وہاں پر بھی ہم پیچھے ہوتے دکھائی دیں سویمنگ کی بات کر رہے ہیں سویمنگ میں تو سمجھ لیں کہ ہماری جو پوزیشن رہی ہے شاید ہمارے جگسائی کا سبب اپنٹی دکھائی دی کوئی اکتیس بتیس نمبر پہ ہم رہے چالیس پلیئرز کے درمان جب سویمنگ کے مقابلے ہو رہے تھے خواتین جہاں آ رہا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو مسلسل یہ تین سالوں سے وہ جا رہی ہیں ان کی کارکردی کی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہ پلیئرز ریپیٹ ہو جاتے ہیں بہت سے پلیئرز جو پرفارم مازی میں نہیں کیے ہوتے پھر بھی ان کو بھیجا جاتا تو کیا نیا ٹیلنٹ نہیں آتا یا نئے ٹیلنٹ کو لانے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن اس میں فیٹریشن اور پاکستان اسپورٹ بورٹ کو بڑا اہم کردار ہوتا ہے فیٹریشن چاہتی ہے کہ جو مارے وقت پلیئرز ہیں ان کو لے کر چلیں ان کے پاس میکسیمم جو پلیئرز ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر وہ کرتے ہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویزے وغیرہ لگانا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس بیس پہ بڑے آسانی ہوتا ہے لیکن یہ مقابلے ہوتے ہیں جو مقابلے ہوتے ہیں اس کو مقابلے پر جانے سے پہلے انٹرنل کوئی ٹرائز، ٹورنمنٹ کوئی آپس پر مقابلے بازی کر کے یہ تو پتا ہے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کون بہتر فارم میں کون بہتر فیٹنس پر کون زیادہ صلائی اور قابلیت رکھتا ہے اس طرح کے مقابلوں میں کمپیٹ کرنے کے لئے سر کابلیت کے بیس پر اگر بات کرنا تو کابلیت تو یہاں نظر ہی نہیں آرہی ماہور کی جگہ اگر پلوشہ جاتی تو شاید پاکستان کے لئے کچھ میڈل آ جاتا ہے بیڈمنٹن میں لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں کیوں نہیں کہیں ان کے ساتھ بھی فیڈریشن نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ جائے کیوں فیڈریشن نہیں چاہتی ہے فیڈریشن نہیں چاہتی ہے فیڈریشن آپ سمجھ لیں پاکستان سپورٹ بورڈ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پلیئر جائیں گے تو یہ جائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اب جہاں تا ہے کہ فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں پاکستان سپورٹ بورڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو پیسے دینے کیلئے تیار ہی نہیں ہے جس طرح اب یہ آپ نے دیکھا ارشد ندیمی کی جو بات ہو رہی ہے تو ارشد ندیم کو کیا ملا وہاں پر یہ بتا جاتے وقت وہ تو خالی گیا یہاں سے نا اس کے پاس پوچھتا ہے نا کوئی تھا وہ تو اپنی مدد آپ کے طرح مقابلوں میں اس طرح لے رہا تھا اس کے بعد جتنے کے بعد آپ نے بہت سے اعلانات کر دیئے پچاس لاکھ روپے اس کے ساتھ جو میری نظر میں گزرائے کہ ملک تیمور صاحب ہیں کوئی پنجاب کے جو اسپورٹس منسٹر ہیں انہوں نے ان کے علاقے کے اندر کوئی اسپورٹس سے گرانٹ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا تو یہ ساری چیزیں تو بعد میں ہو رہی ہیں اللہ حق کرے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائے صرف بیانات تک نہ رہے تو بہت سے فائدہ کھلاریوں کو ضرور ہو جائیں گے لیکن اس سے فائدہ ہو جس طرح نسیم حمید کی بات کرتے ہیں ہم آپ سے کہ اگر ارشد ندیم کو آپ گرانٹ دے رہے تو وہاں سے ارشد ندیم پلیئرز نکالیں بلکو سی ایک ہے یا کہ نسیم حمید کی طرح ایک اکیڈمی بنا لیں وہیں سے اپنے بہنوں کو بھی لے کر آئیں بھائیوں کو بھی لے کر آئیں اس اکیڈمی سے سارے کام اپنے گھر کے چلاتے رہیں ایسا نہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے لیے چیک ان بیلنس ہونا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ ہو 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 کوئی ب راو ٹائلٹ کو مواقع پروائیڈ کرے پھر وہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرے پھر اس کی پروپر ٹریننگ نرچرنگ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تب ہی آپ میڈل جیت سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل سپورٹنگ ایویٹ اتنا آسان تو نہیں ہوتا میڈل جیتا کیوں ہم اس کیوں نگلک کرتے ہیں سالہ سال سے منیر بھائی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار جو ہیں کلیپس کر رہی ہیں زندگی کی مختلف شوہ میں اس کا آپ ریفلیکشن دیکھ رہ ہے اور ظاہر ہے کھل بھی اس سے باہر میں ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے مطلب یہ کہ ایک مافیا ہے تو اس کا مطلب طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو اپنے مطلب لوگ ہوتے ہیں اپنے مطلب گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اکوموڈیٹ اور فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے مطلب آپ کرکٹ سے لے کے جتنے بھی کھل شمار کرنے یہ ضرور ہے کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ ضرور مطلب جو میریٹ پہ ہوتے ہیں وہ لڑکے آتے ہیں لیکن ٹین پرسنٹ جو آفیشل ہوتے ہیں وہ اپنا کام دکھا کے کھلاڑیوں کو اندر رکھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں پورا جو سیٹ ہے نا مطلب پرفارمنس کا وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں جھول آ جاتا ہے لیکن چونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کو اپنی کرسی جو ہے زیادہ عزیز ہوتی ہے ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اس طرح کی عقبتیں کرتے ہیں لیکن آپ آپ سپورٹ جنللس سے آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے ایک بات باتا ہے جو پ اپنی پرفارمنس سے بہتر بھی واقف ہے کہ اس وقت اگر میں اس فارم کے ساتھ وہاں پہ جا کے کپیٹ کروں گا تو غالباً ٹاپ ٹری یا ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آ سکتا تو جب وہ کھلاڑی یہ بات جانتا ہے تو وہ خود دانستہ طور پر کیوں اپنا مزاگ اڑانے کے لیے ماں جائے گا وہ اس کو کیا بینفیٹ ہے کہ وہ وہاں جائے مقابلوں میں حصہ لے اور پھر لاسٹ رینکنگز میں آیا تو اس سے کوئی حاصل تو نہیں ہوگا میرے کال سے دیکھیں جتنے بھی کھلاڑی ہ ہوتے ہیں جب تین میں ہوتے ہیں کانٹیجنٹ میں ہوتے ہیں ان کی مطلب سائکی بلکل مختلف ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ مختلف کنٹریز کے مختلف پلیئر جائے وہاں سلٹ ہو گئے ہیں اور دو آپ کے باکسرز کا بھی نام آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب کوئی پلیئر یا کوئی انسان اس حد تک جا سکتا ہے تو وہ کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مطلب سینے پہ جو ہے وہ بلیزر بھی ہو پاکستان کا بلیزر پہنے پھر وہ ٹور کرے وہاں انجائے کرے تو یہ ساری چیزیں ہوت بہت کم لوگ میں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے مطلب باقاعدہ بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ کھلاری جو تھے چاہے وہ ہوکی جو یا کرکٹ کے ہیں وہ بتا دیا کرتے تھے کہ میں انجر اور میں پرفارمنس نہیں دے سکتا لیکن آپ منیش صاحب یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ہم ان کھیلوں میں آگے ہیں یہ ہماری ہسٹری دیکھ لیں اس میں شک نہیں کہ ہماری ہوکی اور کرکٹ ٹیموں نے بھی اچھی پرفارمنس دی لیکن ہمارے زیادہ تر کھلاریوں میں جو انڈی ہو گئے اس طرح کے جتنے بھی جو لیند ہو گئی تو انڈیویجل جو کھیل ہیں اس میں ہمارے خلالے میں تفاہنے سے دیکھیں کہ انڈیویجل کو سپورٹ سپورٹ کے اگر سرپرستی حاصل نہ ہو یہ ٹیلنٹ آج آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے آٹ میڈل چیتے ہیں اور اس پر ہم خوش بھی ہیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے لیکن یہ پاکستان جیسا ملک اس کی بائیس کھڑ کے آبادی ہو جو ایک یوت کی اوپر مبنی ملک ہو جس کے پر ایک بڑی تعداد میں سٹرونگ یوت ہو آپ کے پی کے کی بات کریں آپ پنجاب کی بات کریں بلکستان سندھ کی بات کریں تو سارے علاقے اپنی اپنی نویت سے ایک انفرادیت رکھتے ہیں یہ آٹ میڈلز اٹھارا ہو سکتے تھے یہ بیس ہو سکتے تھے کیوں یہ اتنے عرصہ لگ رہا ہے اور ہم آج آٹ میڈلز کیوں پر اتنا خوش ہے خودانہ کا ساتھ آج کیوں پر انکام نہیں کرتے تو آٹ کل کو پھر چار پر آ جائیں گے دیکھیں انفورچنیٹلی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جو فیڈریشنز ہیں اسپورٹ پورڈ ہے علمپک اسوسییشن ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے اگر وہ کیوں نہیں کر رہی ریا صاحب کیوں نہیں کر رہی دیکھیں عوضہ عوضہ ہے پوزیشن ہے آفیسز ہیں سہولیات ہیں پنڈز ہیں پھر کیوں نہیں کر رہی دیکھیں سب شارٹ کٹ نکالتے ہیں ہمارے ہیں چیک انڈ بیلنس نہیں ہیں جو جتنا بڑا آپ کہلے نا کرپت ہے وہ اتنی زیادہ معزز ہوتا ہے تو مطلب لوگ جو ہیں مطلب شارٹ کر نکالتے ہیں اور اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو نیگیٹیو ہوتی ہیں لیکن وہ کرتے ہیں اس لیے ان کی لابیز ہیں اچھا اگر ہمارے مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کی اس لیے اچھائیاں پتہ چلتی ہیں ہمارے ملک میں صرف اگر تو انصاف کا دورہ میار نہ ہو sorry to say with all due respect اور ہمارے یہاں جو ہیں میرٹ کا قتل لاؤں تو ہمارا ملک جو ہے سب سے اچھا ہے اور یہاں ل جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ادارے میں جو مخلص ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے اور ایسے لوگ کی تعداد کام ہے لیکن ایسے لوگ کو اگر ہوں گا شہزادہ صاحب آج یہ جو کھلاری میڈل جیتے ہیں جو میڈلز نہیں بھی جیتے ہیں اچھا پر فارم کر کے ہیں ان کی سیلیکشن کے پیچھے کوئی پروسیجر ہوگا کسی کے دستاقت ہوں گے کسی کی ریکمینڈیشن ہوگی ہوتی ہے اس پر بری بات نہیں ہے ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے سپورٹس ووڈ کو الگ کرنا ہوگا اور وہ لوگ جو کہ بہت بری طریقے سے فیل ہو کے آئے ہیں جن کی پرفارمنس اب تو دا مارک نہیں بلکہ کہیں کلوز بھی نہیں تھی کہ اگر ہم کہے کہ چلو پانٹ ٹاپ ٹین میں ہی آ رہے ہو تو ہم اس کی بات کر رہے ہوں ایسے لوگوں کو وہاں بھیجنا ان کو ریکمینڈ کسی نے کیا آج اگر ہم اسی کا پتہ لگا لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے مقابلوں میں اگلی بار جو بھی سیلیکشن پروسسس ہوگا وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا زیادہ کلیریٹی کے ساتھ ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہے لیکن یہ کرے گا کون سب سے اہم سوال یہی آتا ہے پاکستان اسپورٹس ووڈ نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا اسپورٹس ووڈ کو فائدہ اسی میڈل کے میڈلز آئیں آپ کی زیادہ زیادہ کلیٹ کامیابیات یہ میڈلز ہمارے آئیں نا آٹ میڈلز یہ ساٹھ سال کے بعد آئیں اس طرح آئیں آپ نے دیکھ لیا اب یہ دیکھیں کہ ساٹھ سال کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز آرہی ہے آٹ میڈلز ہم جیت رہے ہیں تو ساٹھ سال کا ایک عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آٹ میڈل ہمارے پاس آئیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر ماضی میں ہم چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ بھی کام نہیں کیا تھا تو کچھ بہتری تو نظر آئی ہے اس میں اللہ کہے کہ اگلے چار سال کے بعد جب کومن ویلز گیمز میں ہوں تو اس میں یقین ہے اس میں کتنے کھلاڑیوں نے پاتسپیٹ کیا ہوگا اور پاکستانی کتنے ہوں گے نہیں نہیں پاکستانی ہوں گی ایک سو چودہ پاکستانی پلیئرز میں سے اگر آنٹ کھلاڑی جو میڈل سے ریسیب کر کے آئیں تو میں اس کا ریشو دیکھو تو بڑا بڑا ریشو نہیں مانا جائے گا بالکل نہیں ہے بڑا ریشو نہیں ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص پر مند پسند لوگوں کو جو شامل کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو حسائی کے سبب بنتیاب دے جس طرح ایک سو چودہ لوگ ہیں ایک سو چودہ لوگ ہیں ایک سو چودہ لوگ ہیں جب آپ کے ڈی جی صاحب چلے جائیں گے وہاں پر مہمان کی احساس سے تو پھر کیا ہوگا اس گیم کا آپ اندازہ لگا لیں کومن ویلز گیم کے حوالے سے پہتے ہیں بہت ابرداز بات یہ اسی کے پر ایک بریک لیتے ہیں دیکھ کے بعد جب پرگرام واپس آئیں گے تو ہاکی کے اوپر پوری سکتب کریں گے کیوں ہاکی کے ساتھ ہم نے یہ شروب کیا کہ آج پاکستانی ہاکی جس کا توپی بولتا تھا ہاکی کے بارے میں ہر کوئی اس بات کے لیے گھبراتا تھا کہ جب یہ ہاکی ٹیم پاکستان کی جب میدان میں اترے گی تو یقین طور پر جیت اسی کی طرف بڑھنی ہے لیکن آج جب پاکستان کی ٹیم ہاکی کھلنے اترتی ہے تو جو اپنینٹ ٹیمز ہوتی ہیں وہ اپنے بڑے پلیئرز کو ارسٹ کروا دیتی ہیں اور بھی جانتی ہیں کہ اس ٹیم کے ساتھ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس کے پر بات کریں بریک لیٹ پر بریکی باتا ذرہ ہوتا ہے پرگرام میں آپ کے برپے سے کوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کرے تو کومن ویلڈ گیم میں پاکستانی پلیس کی جو پرفارمنس رہی جو اتلیٹس وہاں پہ گئے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا یقین طور پر وہ تعریف کی حقدار بھی ہیں ان کو سرانہ بھی چاہیے لیکن ساتھ میں جن ایریاز میں چوب ہوئی ان ایریاز کو ایڈنٹیفائی کرنا ضرور یہ جہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے کھلاڑیوں کو ان کھیلوں میں جہاں پہ پاکستان پوٹنشل نظر آتا ہے اس کے اوپر زیادہ کام کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں جو سلور میڈل کو ہے ان کو گولڈ میں تبدیل کیا جا سکے برانج کو گولڈ میں تبدیل کیا جا سکے تو ضرورت اس بات کی ہے جن کھیلوں میں کھلاڑیوں نے شرکت کی لیکن اس طرح سے پروفارمنس نہ کر سکے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جائے اور اس کے اوپر تحقیق کی جائے کہ آخر اس طرح کے پروفارمنس کی وجہ کیا بنی گی خاص طور پر ہاکی کی بات کریں پاکستان میں ہاکی کافی سالوں سے ایک زبو حالی کا شکار ہے ہاکی کا کھیل پاکستان کا کہنے کو تو نیشنل پلے کھیلے لیکن اس وقت ہاکی کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ابتر نظر آتی ہے ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کی ہاکی ٹیم کے بارے میں دنیا کے تمام تر ماہرین ایک بڑی بھرپور پوزیٹیو آرہ رکھتے تھے لیکن آج پاکستان کی ہاکی ٹیم کسی بھی طور پر کسی بھی پیمانے پر جانچے تو وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی کیوں ہاکی کا یہ حال ہوا اور ہاکی آنے والے دنوں میں کیا ریوائیو ہوتی بھی نظر آتی یہ ایک اپنٹن سوال ہوگا شہدادہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ سپورٹس کو بڑے کلوزلی مانٹر کرتے ہیں مجھے بتایا ہے کہ ہاکی میں کتنے عرصے پہلے کوئی پوزیٹیو نیوز دیکھی دیا آپ نے کوئی آپ پڑھتا ہے دوہزار دس میں ہوا تھا اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو اب کچھ بہتری ضرور نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہ پر مختلف ٹورنمنٹ سٹارٹ ہو گیا لیول پر کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس پر ٹیلینٹ کو نکار کے لے آ رہے ہیں اور انڈر فیفٹین سے انڈر ٹویل سے کام کرتے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کینہ اس کا فادہ ضرور ہو رہا ہے بہتر ہی نہیں کہ ہماری سال بعد جب ہماری حوکی ٹیم اس قابل ہو جائے تب ہی ہم اس طرح کے کھیلوں میں ان کو شرکت کرنے کے بھیجیں پہلی ہمارے پاس ایونٹ کم ہو گئے ہیں جس طرح ہماری سیٹویشن رہی ہے ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم نے جو لاس ٹائم ایشیا کپ کھیلا پھر کالیفائنڈ راونڈ کھیلا ہم نے اس میں جس طرح جگہ سائی ہوئے بارہ پلیئرز ہمارے گراؤنڈ کے اندر موجود تھے اگر وہ گول جس طرح گراؤنڈ کے اندر موجود تھے اگر وہ بارہ پلیئرز گراؤنڈ کے اندر نہیں ہوتے تو شاید ہم وڈ کپ کا کالیفائنڈ راونڈ کھیل رہے ہوتے تو ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیا کیونکہ وہ یہ کہ شاید بلینڈر ہو گیا کسمت نہیں چاہ رہی تھی پاکستان کی کسمت میں شاید ہوگی بدلنا نظر نہیں آرہی کیونکہ ہم اٹھاری میں پوزیشن پہ اور شاید ہی ہمیں جو علمپین سے ہماری بات ہوتی ہے وہ تو شاید ہی کہتے ہیں ہونڈیں کہ ہونڈیو پاکستان کا ترمی چاہتا تھا ہونڈے ہوتے ہیں جو انڈیو پاکستان کا میکش دیکھا تھا اور لوگ تلیویزن سیٹس پہ ترمی چاہتا تھے اب انفورسنیٹ ہے کہ حاکی کی نظر ہوتے ہوتے ہیں شاید کوئی پاکستانی ہوتے ہیں ہونڈیو پاکستانی کا نظر رہے ہیں اس کا انٹرسٹ چھو گا یہ ہوتے ہوتے ہیں مرنیو اور ڈیو کی پیلے کے لئے ہوتے ہیں ابھی اپنے انٹرو میں ایک بات کہی دی گئے کس طرح سے ہم ہم میڈلز لا سکتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے آٹھ میڈلز آئے ہیں اور جن جن کھلاڑیوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان کا سب زلالی پرچم بلند گیا ہے دیارے غیر میں ان کو انسینٹیب دیں ان کے جو جو انعامات آپ نے مقرر کیے ہیں پاکستان اس پرسکورڈ نے اناؤنس جو کیے ہیں اورریڈی قوانین کے تحت وہ ان کو دیں مختلف جگہوں پہ جاتا رہا کئی کئی جگہ پہ گیا لیکن اس کو پتہ نہیں ملے یا نہیں ملے تو کمز یا ہم اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے ہمیں یہ چاہیے کہ کمز کم اب ہمارے جو دو گولڈ تین سلور اور تین برانس آئے ہیں تو ان کھلاڑیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ زیادہ جو ہے انعامات دیں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بابر آزم جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اکپتان ہیں انہوں نے بھی اشتر نجیب کو اعلان کیا ہے اسی طرح جتنی بھی ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں لیکن اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان پاکستان سپورٹ بورڈ اور ان کی جو پولیسی ہے جو نے پولیسی بنائی ہے گولڈ کے لیے اتنے پیسے سلور کے لیے اتنے تو وہ آپ دیں گے تو آپ اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے پھر نوجوان اس طرح آئیں گے اب رہ گئی حوکی کی بات سر میں حوکی باتا ہوں آپ نے بڑی زبردست بات کی ایک سوال اس پیڈ کر لیتا ہے حوکی کی طرح جائیں گے مجھے بتائیں نا کیوں ہمارا فوکس ہمارے برینڈ کا فوکس ہمارے یہ اتلیٹس ہیں ہمارے حوکی کے پلیٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں اس چہارات میں ہمارے کرکٹرز آتے ہیں اچھی بات ہے ان چار کرکٹرز میں ایک سویمر بھی ہو کوئی وریسلر بھی ہو سر یہ پاسیبل ہے یہ برینڈز کے انڈوشمنٹ کر سکتے ہیں ان سپورٹس کو یہ سی ایس آر میں ان کے آتا ہے یہ رسپونسبلیٹی ہے سر بلکل یہ اپسولوٹی رائیڈ آئیم ویڈیو دیکھیں یہ اصل میں کرکٹرز پر اس لیے مطلب ہر آدمی جا کے گرتا ہے اور توجہ دیتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل کھیل ہے ٹھیک ہے نا اور مطلب یہ کہ چاہے ماباپوں یا ارگنائزرزوں یا ملٹی نیشنل کمپنیز اور بوسٹ پر جاتی ہیں اس لیے کہ ان سے ان کو رسپونڈ بہت اچھا ہاتا ہے پوری دنیا میں اچھا کہ آپ چھوٹے کھیلوں کے لیں گے میں کسی کھیل کا نام نہیں لیتا کہ اس سے بات پولیٹی ہو جائے گی سر سر پی سی بھی دو سال کے لیے کر دے کہ ہمارے جتنے پلیرز اگر کسی بھی آئیڈ میں جاتے ہیں اس وقت کسی دوسرے سپورٹس کے پلیئر کو ساونا چاہیے یا اگر پی سی بھی شرط لگا دے ہو سکتا ہے پہچیز ہو سکتی ہے لیکن پتہ ہے کہ مسئل میں ہمارے پی سی بھی فنڈ نہیں کرے جہاں ہمارے ملک کی بہت اچھی چیزیں ہیں وہاں یہ بدقسمتی ہے سوریو ٹو سے بدال دیو رسپیکٹ پھر ہی میں کہوں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی سازے دارے ہیں ایڈیوکیشن، ہیلتھ اور سپورٹس پر ان کی توجہ نہیں ہے ملکہ جو پرسنٹیج آپ دیکھیں دنیا کے جو محضب ملک ہیں یا جو بھی انڈرڈیو لیپ کنٹریز ہیں جو پیسہ وہ ان پین شعبے میں لگاتی ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہ پیسہ نہیں لگایا جا رہا ہے سب سے ملک ہے کہ اچھا رہ گئی بات ہاکی کی جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو اپنے باتیں کہیں کہ ان کلوں میں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے یہ کام ہے پالیسی سازے داروں کا جو حکومت میں بیٹھے میں اسلامباد اگر وہ سنجیدہ ہوں گے ان کا اگر سیر مدد نون سیریز ایٹیچیوڈ ہوگا اس کا ریپلیکشن سر تیکس ایجمشنز ہیں تیکس ریپیٹس ہیں اس طرح کے پچھتے جو کی جا سکتے ہیں اور یہ سپورٹ سوائیو سکتے ہیں اب رہ گئی ہاکی کی بات جو آپ نے کہا ہمارا قومی کلے دیکھیں منیر صاحب اس کی میں سمجھتا ہوں بہت ساری وجوہات ہیں کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جو مطلب یہ کہ فوری طور پر آپ کو نظر آ جانی چاہیے کہ ہماری ٹیم کا مطلب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کسی بھی طرح سے وہ نہیں ہے جو اس وقت ایک میار چل رہا ہے چاہے وہ آپ فیسیکل فیٹمیس کے حوالے سے دیکھ لیں چاہے وہ اسٹیمنا کے حوالے سے دیکھ لیں چاہے اپنے کھلاریوں کو فیسیلٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ارلی نائنٹیز تک ہمارے ملک میں ہاکی کی چالیس پہلیس ٹیمیں تھی لیکن نائنٹی ٹو میں جب ادارے ترائیوٹائز ہوئے تو مختلف اداروں نے اپنی ٹیمیں ختم کرنے شروع کر دیں اور آپ یہ دیکھیں پی آئی اے اور کسٹم جس کا ایک بہت بڑا کردار تھا ہمارے میڈل سلانے کے لیے اور دنیا میں پاکستان کا سبزالی پرچم بلند کرنے کے لیے ان دو دپارٹمنٹس نے اپنی ٹیم میں بند کر دیں اور جو نیشنل چیمپیشپ ہوتی ہے تو اس وقت مختلف دپارٹمنٹ صرف پلیئرز کو مطلب ایک آدم مہینے کے لیے ہائر کرتے ہیں کھلاتے ہیں اور وہ پارٹسپیٹ کر لیتے ہیں نیشنل چیمپیشپ میں یا کسی ایک ٹورنمنٹ میں صرف بتانے کے لیے جیسے آج کل پرائیویٹ سکول سال میں ایک مرتبہ سپورٹس گیم کرتے ہیں اور چار پانچ ہزار لوگوں کو جمع کرتے ہیں صرف سال میں ایک مرتبہ اسی طرح سے جو ہے ایک تو دیکھیں ہاکی میں جاپس اور کیریئر ختم ہو گیا ٹیم میں ختم ہو گئی تو جب جاپ اور کیریئر ختم ہو گیا تو نمبر اف پلیئرز کم ہو گئے تو نمبر اف کالیٹی پلیئرز آپ کو ملنے کم ہو گئے پھر یہ کہ جب آپ کی رینکنگ کم ہوتی تو دنیا کی بڑی ٹیمیں آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتی آپ کے پاس اتنے فنڈس نہیں تھے کہ آپ باہر جاتے یا دوسری ٹیموں کو یہاں بلاتے تو زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے موجودہ سٹینڈرڈ کو برقا رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل میچز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ نیشنل سطح پہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی شہر میں ایک ٹورنمنٹ ہوتا تھا جس میں سارے دپارمنٹی ٹیمیں شریک ہوتے ہیں ہر شہر میں ایک لوکل ٹورنمنٹ ہوتا تھا ملہا پورے سال لڑکے محضر 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 میں ہوتی اپنے بچوں کو کھلا ہوں یا کوئی بچہ ہوتی کیوں کھلے گا نہ گراس روٹ پہ کوئی فیزیلیٹی ہے نہ کوئی رول موڈل ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا کسی بھی سپورٹس کو کھولو کرنے کے لیے نہ ہی کوئی اس کی ہاکی کے لیے کوئی برینڈنگ ہوتی ہے آج آپ ہاکی کے بارے میں دیکھیں تو کوئی نہ اشتہار نظر آئے گا نہ آپ کو کوئی اس طرح کی برینڈنگ نظر آئے گی جو ایک ٹریک کرے لوگوں کو جو راگت کرے اپنی طرف لوگوں کو سر یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کوئی ہاکی کھیلنے کیوں جائے گا جب ہماری یوت ہمارے بچے ہاکی کھیلنے جائیں گے نہیں تو میں کیسے اکس پر کروں کہ آج سے پانچ سال بعد ہمیں ایک ایسا ٹائلنٹ ملے گا یا دس سال بعد ہو ایسا ٹائلنٹ ملے گا مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی دیکھیں بالکل آپ نے جو سوال تھا بالکل آپ نے اس کا خوبصور جواب دی اس میں دے دیا کہ جب تک کوئی اٹریکشن نہیں ہوگا چارم نہیں ہوگا اگر آپ کی پرفارمنس کسی ایک دپارٹمنٹ نے اچھی ہوتی دوسرا دپارٹمنٹ اس سے اچھے گریڈ میں آپ کو اپوائنمنٹ کر لیتا تھا سارے بینکوں کی ٹیم میں مختلف ٹیمیں ہر میار کا خلاڑی مختلف دپارٹمنٹس کی ٹیموں میں چلے جاتے تھے جو ای گریڈ کے پلر سے وہ پی آئی اے کسٹم اور بینکوں میں چلے جاتے تھے اسی طرح بی گریڈ اسی طرح بی گریڈ ہاکیشن کے سیکریٹری جو سابق انٹرنیشن کے تھاڑی ہیں ان کے دور میں میں سمجھتا ہوں حالیہ سالوں میں آپ نے جو بات کی تھی نے سپانسر شیپ کی اور لانے کی تو اس چار پانس سال کے دور میں یہاں پہ کراچی ہاکی اسوسییشن نے مختلف ملٹینیشنل کمپنیز کو انوالف کیا انہوں نے سپانسر کیا اور یہاں ہاکی اتری رہ گئی آپ کے سوال کی بات کہ کس طرح کی ہاکی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو ہاکی پندرہ سال سے نہیں ہو رہی تھی کب سے کب ہوئی نظر تو آ رہی تھی ہاکی ہوتے ہوئے تو یہ ایک اچھی بات اور میرے خواہد سے پاکستان ہاکی پیڈرشن کے پریزنٹ ہیں خالی سجاد خکر صاحب انہوں نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیچے کے جو سیکریٹری تھے سید حیدر حسین ان کو پیچ اپ کا قائم مقام سیکریٹری بنایا ہے تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرومنس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے یہ اچھی ہوتا جیسے شہزادہ نے بات کی دی کہ اپنی دوچلی شہزادہ بڑے اپنی دوچلی امید اکی بھی رہے امید اکی دوچلی اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں ہمیشہ ہمیں اچھی امید چاہیے جیسے چاہیے جیسے سب کو نظر آتی ہے کہ اگر ہم زیادہ زیادہ اپنے کنٹری کے اندر مقابلے کریں ٹورنیمنٹس کریں اور ہمارے پاس اپنے فنڈز ہوں فنڈز جنرلیٹ کریں جو آپ نے بات کی دی باہر اگر مقابلے میں جائیں تو ہمارا سٹینڈرڈ اور شہزادہ سب میں چاہوں گے اس پر ضرور ایڈ کیجے گا ہم حوکی کی دبات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں حوکی کس طریقے سروائیو کر سکی کہ ہم اس کے اوپر بڑی سارے معاملات کے اوپر کام کرنا ضروری ہے لیکن سب سے پہلے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا اس وقت جو ہماری حوکی کی ٹیم گئی جو نیچے سے دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہی ہوتی ہے اور اکثر کے مقابلوں میں ہی صورتحالے کو زیادہ فرم بھی نہیں اس کی جو روٹ کاؤز سے کوئی ایڈنٹیفائی کرے گا کوئی اس کے اوپر کوئی ریسرچ چینلس سے کوئی پیپر بنے گا کہ نہیں ہم نے انہیں ایریاز کو صحیح نہیں کرا اور ہماری یہ ایشوز تھے ہمیں اپنے ایررز ہمیں اپنے ایشوز کا ہی نہیں پتا تو ہم صحیح کیسے کریں گے بلکل مونید صاحب جس طرح ایشوز کی بات کر رہے ہیں میچس کے حوالے سے تو مونید صاحب سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات کر لوں آپ نے کچھ دیر پہلے ریاض صاحب سے پوچھا تھا کہ ایڈ اشتہارات میں کیوں نہیں آتے دیگر پیلئر پی سی بی کو چاہیے کے لے کر آنا چاہیے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاکی ٹیم کے کپتان کا بھی کسی بچے کو علم ہوگا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا سر علم کون دلائے گا ہاکی ٹیم کے کپتان کا نہیں ہوئی یہ جو اس وقت آٹھ اٹلیٹس ہمارے جو جیت کیا ہیں سر دیار آل گوڑ لکے بلکل دیکھیں ارشد ندیم کے اگر بات کریں تو میرا خیال میں بہت عرصے کے بعد جو ہے ورلک کپ ٹی ٹوئنٹی کے بعد جو ہے سر میں کسی بات کر رہا ہوں تھوڑی سی جاگتیوی نظر آئی راتوں کو جاگتیوی ارشد ندیم کے حوالے سے نظر آئی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو دعا کی ایک چلی بلکل دعا کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ ایک اچھا سائن تھا کہ پاکستانی جو قوم ہیں وہ کھیلوں سے بہت محبت کرتے ہیں اگر تھوڑی سی پاکستان کا سبزلالی پرچم کا ہی روشن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ قوم یقجہ ہو جاتی ایک جگہ پر ہو جاتی ہے جس طرح ارشد ندیم کے لیے دعائیں کی گئیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل آسل کیا تو یہ کہیں دعاوں کا بھی نتیجہ ہے ارشد ندیم کی پرفارمنس کو رزوان کی جو چیمپئنز ٹروفیک والی پرفارمنسی اس سے ریپلکیٹ بھی کیا جا رہا ہے دونوں بیمار تھے دونوں ہیلتی شیوز میں تھے لیکن دونوں بڑی سبزلالی 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 ایسا ہی تھا لیکن اگر جس طرح ارشد ندیم کو یقین پاکستانی جو گورمنٹ ہے اسے سپورٹ کرنا چاہیے اب مختلف جس طرح اشتہارات ہیں ارشد ندیم اب لوگوں کے دلوں میں بستہوا دکھائی دے رہا ہے تو جہاں پر قومی ٹیم کے کرکٹر برینڈز بنایا جاتے ہیں ہمارے برینڈز کی زیادر یہ برینڈز بنایا جاتے ہیں یہاں قطع کلامی کروں گا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں سوہیل عباس سے بڑا کھلائی جس میں 348 گول کر کے ریکارڈ قائم کے ہے آج دیکھیں کہ کوئی نہ برینڈ اس کے ساتھ ہے نہیں اس میں ریاستہ اب ہے سوہیل عباس کا بھی قصور ہے جب پاکستان ہاکی فیڈریشن بلاتی ہے تو وہ نہیں جاتے میڈیا اسے بلاتا ہے تو وہ نہیں جاتے تو یقین سوہیل عباس کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح آئیں قصور کی بات ہے انہیں بھی اس تمام معاملات اور سیاسی معاملات کا پتہ ہے سیاسی معاملات کا پتہ ہے کہ میں جس طرح جاؤں 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 میری چیزیں وہاں پر نظر آئیں اب بابا رازم کپتان ہے تو وہ چاہتے کہ میری ٹیم میرے مطابق منتخاب ہوتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سوہیل عباس ہے آپ کی کنٹری کا جس طرح بہت 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 کرکٹرٹ ہیں جیسے عمران خان نے مطلب ورل کپ جیتے گا پھر سرفاز احمد نے دو ورل کپ جیتے یونس خان نے ورل کپ جیتا اس طرح حوکی کے کھلاڑیوں کے نام لے جو علمپین تھے اور جنہوں نے ہمارے مطلب ہے کتنے چار تین تین علمپیک چار ورل کپ تین چیمپینس ٹوفی آٹھ ایشین گیمز حوکی میں آپ دیکھیں کتنا بڑا مطلب ہے مسئلہ یہی ہے دیکھیں ان پلیئرز کو خود بھی تو آگے بڑھ کے انیشیٹیو لینا ہوگا مجھا آج بتائیں کہ پاکستان کے وہ علمپین جو پاکستان کی وہ سپر ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے آج اتنے سالوں میں وہ علمپینس کا ہے یقین تو ان کو اپنے سروائیول کی جنگ بھی لڑنا ہی ہے لیکن ان کے پر ایک زمیداری یہ بھی تھی کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو دو تین چار پلیئرز پروڈیوز کر کے ہر سال دے رہے ہوتے تھے انہوں نے وہ بھی تو کام نہیں کیا ایسا نہیں ہوا مریر صاحب کراچی میں سب سے زیادہ علمپین ہے آپ بتا دیں کونسی کی ایڈمی پر جا کر زیادہ زیادہ وہ ٹائنگ دیتے ہیں سوائے ہنی فان کے ہنی فان کے ایچے میں لگے رہتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں ناسر علی گراؤن پر نظر آتے ہیں دو سے تین ہی نظر آتے ہیں اولمپینس کی بے شمار وسیف فروزکار نظر آتے ہیں محمد علی ہے ٹھیک ہے محمد علی صاحب گراؤن پر نظر آتے ہیں لیکن اگر دیگر اولمپینس کی بارت تو کھا ہے وہ ہونا چاہیے رہا بلکل ہونا چاہیے انہیں صرف ایک ایڈمیس پہ نہیں انہیں اسکولوں کی سطح پر جا کر کام کرنا چاہیے مہاں پر باقادا کوئی بڑے اسکول کو آئر گرہ مہاں پر جائیں وہ ٹریننگ دیں مہاں سے بچے نکالیں جس طرح ماضی میں حبی پبلک اسکول ہوا کرتا تھا اور سوئے لباس حبی پبلک اسکول کا حبی پبلک اسکول نکلا کرتے تھے حبی پبلک اسکول بے شمار کھیلوں کے کھلاڑی نکلے ہیں تو یقینا اس طرف ہمیں واقعی توجہ دینی چاہیے اس طرف توجہ دینی چاہیے لیکن توجہ کیسے دی جائے کیونکہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ایک طرف ہم ایک دیریشن میں دیکھتے ہیں پر اسی طرف بڑھتے چلے جائے کرکٹ کی بات ہو رہی ہے برک کے بعد زرہ واپس آتا ہے اور کرکٹ میں جو آنے والے سیریز اور یو اے ای ایک زبردس لیگ ہونے جائے اس کو پروباد کریں گے برک رہتے ہیں پرک کے بعد حاضر پرگرام میں آپ کے ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں ہم نے تذکر آگیا کامنگویل گیم میں جو پاکستان کے اتریٹس ہیں ان کی پرپارمنس کا ہم نے ہنکی کے معاملات اور ایڈنٹیفی کرنے کی کی کہ جو پروبلمز ہنکی میں کیا ہیں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے یقین تو اچھا پرفارم کرتے ہوئے آ رہی ہے لیکن ابھی ایک معاملہ چلتا ہوا آیا کہ پاکستان کی جو بابر آزم صاحب کی جو ریٹنگ ہے ٹی ٹوئنٹی میں وہ خطرے میں نظر آئی کیونکہ پاکستان نے گزر سے چھ سات ماہ میں جو ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ان کی تعداد بڑی کم ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لیگس کے اوپر بات کی جاری میں ایک اور لیگ شروع ہونے جا رہی اور ساتھ ساتھ پاکستان کا نیدرلینڈ کا ایک دورہ ہے یہ دورہ کے ساتھ تک اہم ہوگا کیا نئے لوگوں کو محقہ ملے گا یا نہیں ریا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان نے پچھلے چھے ساتھ ماہ میں جو اس کلنڈرے کی بات کریں کتنی کرکٹ کھیلی اتنی کھیلی کہ جتنی پاکستان ہونے کھلے انڈیا کی بات کریں نیوزیلینڈ کی انگلینڈ کی بات کریں یقینا انڈیا اور انگلینڈ وغیرہ یا دنیا کی دوسری ٹیمیں ہوسٹیلیا وغیرہ انہوں نے پاکستان سے بہت زیادہ میچز دیکھے ہیں اس لیے کہ ملہب ان کا ایک فرنڈی ایڈموسفیر ہے آئی سی سی میں ان تینوں کنٹریز کا اور وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں بظاہر نظر نہیں آتا لیکن وہ سب دیسی ہو رہا ہوتا ہے بات رہ گئی چونکہ پاکستان کو کم مواقع ملتے ہیں میچز کھلیں گے نمبر آف میچز کم کھلیں تو اسی طرح سے پاکستان کی وہ ایکسپلٹیز ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں ان کے دوسرے کھلاڑیوں میں سوائے چند دیکھ کے اگر ابابر آدم یا شاہنشاہ افریدی کا نام لینے جس میں خود گرڈز ہوتے ہیں جیسے رزوان ہے مطلب خدادال صلاحیت ہیں ہرس پلیئر کو وہ مواقع نہیں ملتے اس کی وجہ یہی کہ کم محچز ہوں گے تو آپ کے نئے پلیئرز کو کم مواقع ملیں گے لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ کہ پاکستان کی پرفارمنسز جو ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے انپرڈکٹیبل رہی ہے ہماری پرفارمنس کبھی باز گود ہم اچھی ٹیموں کلاب بہت اچھا کلتے ہیں اور جو کمزور کی اس سے پہلے نیدر لینڈ کے ایک سریز ہے یہ جو تمام تر میچز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسیہ کب سے پہلے نیدر لینڈ جیسی ٹیم کے ساتھ آپ جا کر تور کریں گے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں نہیں یہ تو آئی سی سی کا ڈیسائیڈ مطلب میچز ہیں اور یہ جو رینکنگ ہوتی اس کو بہتر کرنے کے لئے آپ کو کھیلنے ہی ہمارے اس سے پہلے بھی دوسری ڈیم اے نیدر لینڈ سے کھیل گئے گئیں یہ پولیسی کا اور جو منہوں نے طریقے کا حصہ ہے اس کی ٹائمنگ اس کے اثرات اوچھوں اسیا کا پر پاکستان کے لئے کیا ہوں دیکھیں جتنی آپ کرکٹ سادہ کھیلیں گے چاہے کوئی بھی فارمیٹر اس میں دیکھیں یہ تو ضرور ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز آپ کے ایکسپرینس میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ جب آپ مختلف مالک میں کھلتے ہیں جا کے وہاں کا ایڈموسفیر مختلف ہوتا ہے کنڈیشن مختلف ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کی ایکسپرٹیز میں اضافہ کرتے ہیں آپ کے کھلاریوں میں کانفیڈنس لیگل بڑھتا ہے تو وہ دوسری جگہ جا کے اور اچھا کھلتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی اچھے اثار مرتب ہوں لیکن دورلینڈ کی جو ٹیم یا نیادر لینڈ وہ اتنی زاہر مضبور ٹیم نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ایک کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ٹیمیں کمزور ٹیم ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے نئے ٹیم ہم نے انڈیا کو دیکھا پوری اور ہم جیتے ہیں تاکہ ہماری کرسییں بچی رہے اور ہمارے کریٹ پر یہ چیز آجائے کہ ہم نے ہمارے اس میں جیتے ہیں بلکل صحیح کرو میں چاہوں ضرور ایڈ آن کیجئے کہ بہتر نہ ہوں کہ ایک سے دو نئے لوگوں کو چانچ دینے کے بجائے ایک پوری نیا یونٹ ترتیب دیا جائے جس میں تین سے چار سینر پلیر تمام تر نئے پلیئرز ہوں نیا کپٹن ہوں اور پھر ہم اس میں جائیں نیتر لینڈ میں جاؤ اور اس میں کیا بلکل منیر صاحب جس طرح بھی ہم نے دیکھے کہ نیتر لینڈ جانے سے پہلے ہمارے پریکٹس میچے گوگر بارش کے وجہ سے ہمارے ایک پریکٹس میچ ہوا جو پاکستان شاہین سا پاکستان کے درمیان کھیلا گیا اس میں بے شک پاکستان شاہین کو شکست ہوئی لیکن نوجوان کرکٹرز ایک جانب تھے دوسرے طرح پاکستان کی ٹیم کھیل لیتی فائدہ بہت زیادہ ہوا ہم نے دیکھا جس طرح آپ جکر کر رہے ہیں کہ بلکل ہی نئی ٹیم کھلا دینی چاہیے تو بلکل ہی پاکستان شاہین کے لئے ماضی میں کپتانی کرتے ہوئے رویل نظیر جو نائنٹین میں اچھے پرفارمس کر رہے تھے اسے غائب کر دیا گیا کہاں گئے یہ کچھ پتہ نہیں یقینا اس ٹیم کا حصہ تو ضرور ہونا چاہیے بلکل حسیب اللہ کو آپ نے چانس دیا نوجوان وگٹ ضرور لے جاتے بے شاہ پر ایک سے دوں پر میں پر پالیسی کی بار پر اسی کپ ٹی 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 میں دو سے چار لڑکوں کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں ہم ایک جانیب ونڈے کھل لیں دوسری جانیب ٹی 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 ورلک کھل ہمارا کوئی کی پلیئر بیمار ہو جاتا انجرڈ ہو جاتا تو ایشیا کپ کے لئے ہمارے پاس فیسیلٹی نہیں رہے گی تو بہتر نہیں آپ ایک نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں اونرشپ دیں آتورٹی دیں تاکہ وہ جائے وہاں کھیلے انڈیا یہ کر رہا ہے ہم کیوں نہیں کر بہت زیادہ مسائل ہیں اب بہت سے مائرین کہ یہاں پر شاید شوئے ملک کی ضرورت بڑھ جائے میڈل آرڈر کے لئے لیکن آج بابا رازم نے پریس کانفرنس کی واضح طور پر کہہ دیا کہ ٹیم منتخب کی ہماری فائنل ٹیم ہمیں شاید ضرورت نہ پڑھے شوئے ملک کی لیکن دوسرے دو اہم کھراریوں کے لئے بڑی نشاندہی دکھائی تھی محمد نواز کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ سائیڈ محمود جا رہے شاداب جا رہے شاداب کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی شاداب نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی مجھے کسی بھی نمبر پر کھلائیں گے میں کھلنے کو تیار ہو تو یقین ہم شوئی ملک کردار منیر صاحب شاداب خان کرتے وقت ماضی میں دکھائی لیکن تجربہ جو ایکسپیکٹیے جاتے ہیں انڈیا بھی تیاری کے ساتھ آئے گا انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے سچ کیا ہوا تو اس بار اگر اس یونٹ کی بات کریں ورات کولی کی بات کریں دونوں پلیئرز کی پلیئرز ہیں دونوں کے پوزیشن خطرے میں اگر اس بار پاکستان سے تین میچز جاتے یا اس پر اس یا کپ میں جیت نہیں سکتے پرفارمنس اچھائیں دیتے انڈیا کل بڑے سوال جائیں بلکل اٹھیں گے دیکھیں اور مطلب اس طرح چیزیں چلتی رہتی دنیا جتنی بھی کرکٹ ٹیم ہیں اس طرح سارے معاملات آسٹریلیر نیو جیلینڈ دیکھیں انگلینڈ دیکھیں یا جوربی افریقا کی ٹیم دیکھیں تو ظاہر ہے بھارت کی ٹیم اس میں اپنے نام گیا ریت شرما اور بیرات کولی کا تو ان کی پرفارمنس دیکھیں تو آؤ سٹینڈنگ رہی ہے اور جس طرح سے ماضی حال میں مطلب بیرات کولی نہیں پرفارمنس دے سکے اور پھر لیا ہے تو یہ چیز ہوگی کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر ہوگا کہ وہ اپنی پرفارمنس سہید ہیں دوسری دیکھیں جیسے پاکستان کی ٹیم نے ان کو دس رکھوں سہر آیا فتح حاصل کر لینا تو اپنی جگہ چیز بلکو سہر لیکن اس کو قائم رکھنا وہ بھی پریشر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دون ٹیم پریشر ہوگا پھر سمی فائنل پہنچ جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی بات کر رہے تھے سر لنکا نے بہتر پرفارمن یونگ ٹیم کے ذاتھ اسی طرف آرہا تو میں یہ کہہ رہا رہا کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیم اچھی پرفارمن پیش کرتے رہی آپ بنگلہ دیش کو سری لنکا کو نظر انداز نہیں کر سکتے ان کی پرفارمن سی بہت اچھی ہیں پھر یہ کہ اغوانستان کی ٹیم سرپائز کر دیتی اور چھوٹے فارمیٹ اور زیادہ اور پھر آپ یہ کرکٹ ہو رہی پیش پیش کرتے روز اپنی تبانائیوں کے اپنے دیماغ کانسٹریٹ اور فوکس رکھنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ یہ پیش کے میچز ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے میچز نہیں ہوتے اور انڈبیا پاکستان روایت بھی حریف میں سمجھتا ہوں کہ نرف سکھل ہوگا جس 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 تو اور پاکستان مدیم کیز تبدیل آپ اپنے سن اور انڈبیا سن انڈبیا بتا تچھا کرتی ہے لیکن ان کو بھی فساتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے پھر بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ اپنے سپنر سے جو ہے فتوحات حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ہمیں تو ہم اگر دیکھیں تو ہم جو ٹیم ہماری پاس لے کر جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے سپنر سے آل لانڈر ٹیم میں شامل ہیں میڈل آرڈر آپ کے پاس مضبوط نہیں آنڈے پوزیشن پر جو ہے بیڈنگ کرنا ہے اگر محمد عزوان بابا رازم کو تو ابھی تک سیلیکشن نہیں ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو پھر دوسری طرف اگر آ جائیں تو فقر زبان کی بات کر لیں اگر فقر فرم کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے لئے کچھ رنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ بابا رازم اور رزوان جو اوپننگ کریں گے نمبر ونڈون پوزیشن پر بات کریں تو فقر زبان آ سکتے ہیں اگر دوسری طرف بات کریں ہم بالنگ کی شعبے میں تو شاید اتنا ڈر ہے میں کہ ہم نیدلینڈ کے خلاف شاید چاہا فریدی کو بھی لے کر جائیں ہم بڑی اچھی چی باتیں ہوئی ہیں بڑی کامپریہنسیور آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھے چیس حوالات کی ہے ایک ہماری طرف سے شاید رہ گیا کہ شان مسود کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے بلکل ہے ایٹلیس لیدھر رینڈ کے دورے میں ضرور ہونا چاہیے اس ٹیم سے سیلیکشن کا اعلان ہوا پھر وہ دوبارہ کانٹی میں گئے ایٹی فائی رینڈ کی اننگ کیل دی انہوں نے اور ٹیم کو جتوا دیا انہوں نے تو ابھی آپ ٹیم کے اعلان کرتے ہیں جس کنڈیشن اس وقت دیکھیں اگر کنڈیشن ان کو سوڈ بھی کر دیئے دیگر ممالک کی اور اس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کے بیٹ رن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تو یہ کین ان کو موقع دینا چاہیے تھا یہ پاکستان سلیکٹر نے ان کے ساتھ میرا خیال میں ذاتی کی گئی ہے سراسر ذاتی اس کو کہہ سکتے ہیں یا پسند نا پسند کا تو آپ کو لکھتا ہے اس شکر میں بڑی چینجز ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی بلکل چینجز بڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اگر شاید ہوئی حسن علی کی جگہ کانٹ ریپلیس کر سکتا ہے بلکل حسن علی کی جگہ آپ نے نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا ہے بلکل نسیم شاہ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اس کالیبر کی نہیں ہم نے دیکھا ہاریس رہوف اور نسیم شاہ دونوں کے باس پیز ضرور لیکن اس طرح سے پارمنس نہیں ہے ہاریس رہوف یہ ٹی ٹوئنٹی کے اچھے پیلئرز ہیں ونڈے کے اگر آپ بات کریں گے تو ونڈے کے اچھے پیلئرز نہیں ہیں ہاریس رہوف تس مچ کے اچھے پیلئرز نہیں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں انہیں ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے اب تھوڑی سی بات میں محمد حریس کی کللوں جو نوجوان وکٹ کیپرز ہیں محمد حریس جو ہے ٹی ٹوئنٹی میں پرفارمنس کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے بیس پر جو ہے وہ ٹیم میں آتے ہیں ٹی 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 میں میچے کھیلتے ہیں پی ایسل میں اچھے رن کرتے ہیں ٹیم میں آتے ہیں اور انہیں جو ہے ونڈے ٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہمارے یہاں جب تو محمد رزوان جس پر فارم میں بھی کھیل ہیں شاید ہی کسی نئے کیپر کے لئے اس وقت جگہ بھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نیترلینڈ جیسے دوروں کے اوپر ایک نئی ٹیم ایک نئے ینگ بلٹ کو موقع دینا چیہے شیزا صاحب شکریہ آپ نے پرگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے پڑے زبردر سنداز سے تجلیہ پیش گیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں سپورٹس کے حوال سے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک للل پیریٹ تھا ایک ڈیڈ پیریٹ تھا جب پاکستان میں سپورٹنگ ایونٹس اس طریقے سے نظنی ہے یہ بہتر ہوا کہ کومن والد گیمز ہیں پاکستان نے بہتر پر فارم کیا لیکن کرکٹ کا میدان پھر سے آباد ہونے جا رہا ہے کرکٹ کے شعبے میں ہم نیدرلینڈ کا دورہ دیکھیں گے ایشیا کپ کی زبطہ سریز دیکھیں گے اور یہ ایک پورا آگے دو سے تین ماہ پرپورٹ کرکٹ ہونے جا رہی ہے اور اچھی کرکٹ ہونے جا رہی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے ہیں اپنے میزبان مرنی میں بزارت دیجئے پاکہ لکھے گا اللہ آپس